بسند کی مہکتی ہوئی رات جاگ رہی تھی اور بارہ دری سو رہے تھی ایسا ہولناک سناٹا تھا کہ دل دہلتا تھا زرد زرد یرقان زدہ چاند فصیل نمہ اونچی اونچی دیوار کے اقب میں آہستہ آہستہ اتر رہا تھا پھیری ہوئی ہوا کے جھونکے سسکیاں بھرتے ہوئے معلوم ہوتے سہن میں خزاں رسیدہ مولسری کے پتے گہری خاموشی میں رک رک کر کھڑ کھڑا رہے تھے حضور بیگم مسلے سے اٹھ کر اپنی خوابگاہ میں آگئی تھی مغلانی ان کے قریب ہی بیٹھی تھی بارہ دری میں اب تک کوئی سویا نہیں تھا سب جاگ رہے تھے نجیبن مہری دروازے پر نمودار ہوئی اس نے اندر آنے کی اجازت چاہی سرکار آ سکتی ہوں آؤ نجیبن کیا بات ہے حضور بیگم نے نرم لہجے میں کہا نجیبن قریب آ کر بولی سرکار اجازت ہو تو باہر جا کر مردانے سے لالو کو بلالاؤں لالو اس کا شوہر تھا اور اس وقت پھاٹک پر موجود بھی تھا دوسرے دربانوں اور خدمتگاروں کو بھی اس کے ساتھ لیتی آؤں گی وہ چھت پر جا کر سب پتہ کر لیں گے چھوٹی سرکار وہاں ہوئیں تو ان کو بھی ڈھونڈ کر لے آئیں گے نجیبن نے تو اپنے طور خیرخواہی کا مظاہرہ کیا تھا مگر حضور بیگم کو اس کی بات سخت ناغوار گزری غصے سے بولیں خبردار ایسی حرکت نہ کرنا گھر کی چار دیواری کے باہر اس بات کی کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو جاؤ دوسری لونڈی ماماوں کو بھی تاقید کر دو کوئی ایسی جسارت نہ کرے نجیبن چپ چاپ کمرے سے باہر چلی گئی رات آہستہ آہستہ گزرتی رہی حضور بیگم کو کسی پہلو قرار نہ تھا نیند کافور ہو گئی تھی وہ دل ہی دل میں منتیں مان رہی تھیں گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہی تھیں تلہ تارہ کی یاد بار بار ہوق بن کر اٹھتی تھی دل ارستہ تھا کلیجہ موں کو آتا تھا ترہا ترہا کے خچات اور وسوسے ستاتے تھے سائے بن کر دراتے تھے مغلانی بھی دیر سے خاموش بیٹھی تھی حضور بیگم کو اس پریشانی کے عالم میں تنہا بھی نہ چھوڑ سکتی تھی تسلی دینے کے لیے اب ان کے پاس کچھ نہ رہا تھا وہ کہتی بھی تو کیا کہتی ان کی سوج بودھ جواب دے گئی تھی عقل کام نہ کرتی تھی دو پہر رات گزر گئی چاند دیوار کے پیچھے غروب ہو گیا تھا اچانک رات کے گہرے سرناٹے میں کوتوالی کے گھڑیال نے ٹن ٹن بارہ بجائے این اس وقت چھت پر چاپ سنائی دی کوئی بھاری بھاری قدموں سے چل رہا تھا گہری خاموشی میں قدموں کی آہت اتنی صاف اور آیاں تھی کہ سب نے سنی چاپ کے ساتھ ہی اود اور امبر کی تیز خوشبو ابری اور آن کی آن میں ہر طرف بکھر گئی خوف اور دہشت کے سائے ہر طرف پھیل گئے خادماؤں اور لونڈیوں نے ڈر کر اپنی اپنی کوٹریوں کے دروازے بند کر لیا حضور بیگم اور مغلانی دم بخود بیٹھی تھی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے دروازے کی جانب دیکھ رہی تھی حضور بیگم کو کسی پہلو قرار نہ تھا انہوں نے بے چین ہو کر کروٹ بدلی نگاہیں اٹھا کر مغلانی کو دیکھا مغلانی سامنے تخت پر بیٹھی اونگ رہی تھی وہ تمام وقت حضور بیگم کے ساتھ رہی اور جاگتی رہی تھکن اور نیند کے غلبے سے اب نڈھال ہو رہی تھی حضور بیگم کھوئی کھوئی نظروں سے مغلانی کے چہرے کو تکتی رہی مگر خاموش رہی زبان سے ایک لفظ نہ نکالا مغلانی نے حضور بیگم کو اپنی جانب متوجہ پایا تو چونکی قسمسا کر پہلو بدلہ زیرے لب مسکرانے کی کوشش کی قریب رکھا ہوا خاصدان اٹھایا اور اس کا سرپوش الہہدہ کرتے ہوئے دریافت کیا سرکار پان حاضر کروں ان کے لہجے میں نرمی اور ہلاوت تھی نہیں حضور بیگم نے مو بگاڑ کر بیزاری کا اظہار کیا تم کھانا چاہو تو شوق سے کھاؤ میرا تو بالکل جی نہیں چاہ رہا طبیعت نہ جانے کیسی گری گری ہو رہی ہے دل ہے کہ بیٹھا جا رہا ہے ان کی آواز سے نقاحت صاف آیاں تھی انہوں نے تعمل کیا پھر استفسار کیا ابھی کتنی رات باقی ہے یوں سمجھئے اب ختم ہوا چاہتی ہے مغلانی نے آہستہ سے جواب دیا مڑ کر دیوار پر آویزہ کمل کو دیکھا شیشے کے شفاف اور سبک کمل میں کافوری شما روشن تھی جو اب گھٹے گھٹے بہت کم رہ گئی تھی شما کی ہلکی ہلکی روشنی میں کمرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی مغلانی نے گہری سانس بھری اللہ کیسی پہاڑی رات ہے کاٹے نہیں کٹ رہی حضور بیگم نے کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا کروٹ کے بل گمسم لیٹی رہی کمرے کے باہر ہو کا عالم تھا بسند کی ڈھلتی رات نڈھال اور دمبخود کھڑی تھی اندھیرہ گہرا ہو گیا تھا سردی بڑھ گئی تھی بارہ دری ویران نظر آ رہی تھی کمروں اور کوٹریوں کے دروازے بند تھے نہ کوئی آہٹ تھی نہ آواز حضور بیگم بدستور خاموش تھی ان کی آنکھوں میں نیند کے بجائے دکھ کے سائے منڈلا رہے تھے لیکن مغلانی زیادہ دیر خاموش نہ رہ سکیں کمرے میں چھائے ہوئے بوجھل سکوت سے اکتاہٹ محسوس ہونے لگی نیند ایک بار پھر ان کی آنکھوں سے اڑ چکی تھی انہوں نے آہستہ سے کھکھار کر حضور بیگم کو مخاطب کیا سرکار کچھ بولیے بات کیجئے رات کٹے کچھ دل بہلے حضور بیگم بد بنی بستر پر لیٹی رہیں مغلانی کو ٹکل ٹکل دیکھتی رہیں دل جوئی کرتی رہیں ذرا دل کو سنبھا لیے دن نکلنے کا انتظار کیجئے حضور بیگم اب خاموش نہ رہ سکیں انہوں نے کسی قدر تیکھے لہجے میں کہا تم کو دن نکلنے کا انتظار ہے اور مجھے دن کا نام سن کر ہال اٹھ رہا ہے دن کے نام سے ہال اٹھ رہا ہے مغلانی حیران و پریشان ہو کر بولی اے حضور یہ آپ کیا فرما رہی ہیں میں ٹھیک ہی کہہ رہی ہوں حضور بیگم اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولی ان کے لہجے سے بیزاری اور پریشانی حوائدہ تھی تم کو کیا خبر میں کس الجھن میں مبتلا ہوں سرکار کچھ کھل کر بتائیں تو اس الجھن کا تدارک کرنے کی کوشش کی جائے مغلانی نے کریت کر پوچھا بظاہر تو شام سے ایک ہی پریشانی نے جان عذاب میں ڈال رکھی ہے انہوں نے تلتارہ کے بارے میں کھل کر اظہار نہ کیا خدشہ تھا کہ حضور بیگم کے دل کو شدید ٹھیس پہنچے گی وہ بیٹی کے غم میں اندر ہی اندر سلگ رہی تھی اس کا ذکر کرتے کرتے آنکھوں کے آبگینے چھلک اٹھتے روتے روتے پپوٹے سوج گئے تھے رہ رہ کے دل سے ہوق اٹھتی تھی مغلانی نے جھجکتے ہوئے معلوم کرنا چاہا مغلانی بیان کروں حضور بیگم نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا مختارت دولہ کی بھاوچ قمر جہاں کو تم جانتی ہو اے سرکار کیوں نہیں جانتی ان کو مغلانی نے نہایت مستعدی سے جواب دیا ایک زمانے میں تو ان کا خاصہ آنا جانا تھا ادھر نامعلوم کیوں چھ سات مہینے سے نہیں آئیں وہ لمحے بھر کے لئے خاموش رہیں پھر دبی زبان سے اپنی بات کی تصدیق کرنا چاہیے آپ انہی قمر جہاں بیگم کا ذکر فرما رہی ہیں جن کے چہرے پر چیچک کے ہلکے ہلکے داغ ہیں کٹرا بزن بیگ میں رہتی ہیں ہاں میں انہی کا ذکر کر رہی تھی حضور بیگم نے تائید کی ان کی آمد و رفت غالباً اس لئے کم ہو گئی کہ وہ کٹرا بزن بیگ سے اٹھ کر گھنٹا بیگ کی گڑھیا اپنے آبائی مکان میں منتقل ہو گئی ہیں گھنٹا بیگ ان کے نانا یا پرنانا تھے صحیح طور پر تو مجھے علم نہیں قمر جہاں سے بھی کبھی پوچھنے کا اتفاق نہیں ہوا سرکار یہ گھنٹا بیگ بھی عجیب سا نام ہے مغلانی نے حیرت کا اظہار کیا ان کو نہ تو گھنٹا بیگ سے دلچسپی تھی نہ ان کی گڑھیا سے وہ بات سے بات نکال کر حضور بیگم کا دھیان بٹانا چاہتی تھی تاکہ ان کا ذرا دل بہل جائے تلتارہ کے غم کا بوجھ کچھ ہلکا ہو جائے آپ نے تو ان کے بارے میں بہت کچھ سنا ہوگا لو کیوں نہیں سنا اپنے وقت کے مشہور رئیسوں میں ان کا شمار ہوتا تھا حضور بیگم نے پہلو بدلا کمر کسی قدر اونچی کی اور تکیہ سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گئیں اصلی نام تو ان کا مرزا انعیت علی بیگ تھا خلد آشیانی بادشاہ نصیر الدین حیدر کی فوج میں کمیدان تھے بہادری اور شجاعت میں بڑا نام پیدا کیا قداور اور قوی حیکل بھی ایسے تھے کہ گھوڑا بوجھ نہ سنبھال سکتا تھا بادشاہ کو علم ہوا تو انہوں نے سواری کے لئے ہاتھی دے دیا حضور بیگم سنبھل سنبھل کر بولتی رہی اور مغلانی پوری توجہ سے ان کی باتیں سنتی رہی مگر وہ جتنے بہادر تھے شاہ خرچ بھی ایسے ہی غزب کے تھے کہ گھر پہنچتے پہنچتے ہاتھی بگ گیا اس کی تمام رقم بھی راستہی میں خلچ ہو گئی دوسرے روز اسی ہاتھی پر سوار ہو کر بادشاہ کے حضور پیش ہونا تھا لیکن ہاتھی ہوتا تو جاتے کئی روز دربار سے غیر حاضر ہے آخر دربار میں طلبی ہوئی تو سخت پریشان ہوئے پریشانی کی تو بات ہی تھی مغلانی نے اپنے فوری رد عمل کا اظہار کیا مگر وہ دربار میں حاضر بھی ہوئے کے نہیں حاضر نہ ہوتے تو شاہی اطاب نازل ہوتا حضور بیگم نے بتایا ہاتھی تو اب رہا نہ تھا ان کے پاس صرف اس کا گھنٹہ رہ گیا تھا اسی کو گلے میں ڈالا اور دربار میں پہنچ گئے بادشاہ غصے سے بھرے بیٹھے تھے ان کا یہ ہلیا دیکھا تو سخت حیران ہوئے ادھر یہ بار بار گردن اس طور ہلاتے تھے کہ گھنٹہ ٹن ٹن بولتا تھا درباریوں کے لئے ہنسی ضبط کرنا مشکل ہو گیا بادشاہ کا بھی سارا غصہ جاتا رہا مسکرا کر درگزر کیا اسی روز سے ان کا نام مرزا گھنٹہ بیگ پڑ گیا گھنٹہ بیگ کی وجہ تسمیہ بیان کرتے کرتے حضور بیگم کے ہوتوں پر بھی ہلکی سی مسکراہت ہوایدہ ہوئی مغلانی چاہتی بھی یہی تھی مسکراتے ہوئے بولیں اے سرکار گھنٹہ بیگ کیا وہ تو پورے گرو گھنٹال تھے ان کے لہجے میں کسی قدر بے تکلفی پیدا ہو گئی ان کی یادگار تو گھنٹہ گھر کی صورت میں ہونی چاہیے تھی یہ گڑھیا کیسے مشہور ہو گئی میں نے تم کو بتایا تھا نا کہ مرزا گھنٹہ بیگ بڑے شاہ خرش تھے پیسہ ہاتھ میں نہ ٹکتا تھا حضور بیگم نے متعلق کیا آخر یہ فضول خرچی رنگ لائی بڑھاپے میں یہ حال تھا کہ جو کچھ پاس تھا بیچ کھوچ کر کھا گئے نہ کوئی اساسہ رہا نہ جائے داد گھر کے سامنے ایک وسیع میدان تھا جو بکنے سے رہ گیا تھا اس کی مٹی چکنی اور لیس دار تھی مٹی کے کھلونوں اور برطنوں کے لئے نہایت امدہ تھی گھنٹہ بیگ نے اسی کو کسگروں اور کمہاروں کے ہاتھ بیچنا شروع کر دیا زمین کھوڑ کر اتنی زیادہ مٹی نکال لی گئی کہ گہری کھائی بن گئی برسات میں بارش کا پانی اس طرح اس میں بھر جاتا کہ پانی ہی پانی نظر آتا ہاتھی دوباؤ گہرائی ہوتی آگے چل کر یہی گھنٹہ بیگ کی گڑھئیہ کے نام سے مشہور ہو گئی حضرت عباس کی درگاہ کے کہیں قریب ہی تو گھنٹہ بیگ کی گڑھئیہ ہے مغلانی نے قیاس آرائی کی اے بالکل درگاہ کے پیچھے ہے حضور بیگم نے چونک کر مغلانی کو دیکھا قمر جہاں سے شام کو درگاہی میں تو ملاقات ہوئی تھی ان کے بچھرے سے جھنجلاہت ٹپکنے لگی نہ جانے میں کیا کہہ رہی تھی تم نے گھنٹہ بیگ اور ان کی گڑھئیہ کا ذکر بیچ میں چھیڑ دیا ویسے بھی اس وقت دماغ کام نہیں کر رہا باتوں میں بہک کرنا معلوم کہاں سے کہاں نکل گئی آپ قمر جہاں بیگم کے بارے میں ہی کچھ فرما رہی تھی مغلانی نے نرم لہجے میں حضور بیگم کو یاد دلایا اور ان کو فوراں یاد بھی آ گیا ہاں خوب یاد آیا حضور بیگم کا لہجہ سنجیدہ ہو گیا وہ کل دن ڈھلے یہاں آنے کو کہتی تھی سرکار اس میں پریشانی کی کیا بات ہے مغلانی نے نہایت اتمنان سے اظہار خیال کیا وہ شوق سے تشریف لائیں بھئی حد ہو گئی بی مغلانی تم اب بالکل سٹھی آ گئی ہو حضور بیگم تل ملا کر بولیں اے لو اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں قمر جہاں خود ہی کیا کم ہے بات کی خال نکالتی ہیں ساتھ میں آفت کی پرکالہ ان کی بیٹی رکیہ بھی ہوگی وہ ایسی تیز اور ترار لڑکی ہے کہ روکے سے بھی نہ رکے گی سیدھی تلہ تارہ کے کمرے میں پہنچے گی ان کا چہرہ اچانک بج گیا میں تلہ تارہ کو کہاں سے لا کر پیش کروں گی انہوں نے تڑپ کر کہا ہائے تلہ تارہ یہ تم نے کیا کر دیا کوئی پوچھے گا تو میں کیا بتاؤں گی حضور بیگم ایک بار پھر حسرت کا مرقع اور عبرت کی تصویر بن گئی مگر مغلانی نے خود کو سنبھالا حضور بیگم کو تسلی دی سنبھلے ہوئے لہجے میں بولی سرکار اس قدر پریشان ہونے کی کیا بات ہے کمر جہاں یا کوئی بھی چھوٹی سرکار کے بارے میں پوچھے تو کہہ دیجئے گا کہ خالہ ذات بہن خرشید جہاں بیگم کے پاس گئی ہیں اے لو سب کو پتا ہے کہ میں اسے کہیں اکیلہ نہیں چھوڑتی حضور بیگم کی پریشانی کم نہ ہوئی مغلانی بدستور مطمئن نظر آ رہی تھی کہنے لگیں سرکار آپ نے کوئی قسم تو نہیں کھا رکھی ہے کہ چھوٹی سرکار کو کہیں اکیلہ نہیں چھوڑیں گی پہلے کبھی اکیلہ نہ چھوڑا تھا اب چھوڑ دیا انہوں نے فوراں پہترا بدلا اگر آپ کو یہ عذر منظور نہیں تو دن نکلتے ہی کسی نوکل چاکر کو قمر جہاں بیگم کی طرف بھیج کر یہ کہلوا دیجئے گا کہ آپ کو کسی عزیز رشتے دار کے گھر جانا ہے لہٰذا وہ آج کے بجائے کسی دوسرے روز تشریف لائیں میں کس کس سے یہ بہانے بناتی رہوں گی حضور بیگم کو اتمنان نصیب نہ ہوا ان کی پریشانی برقرار رہیں اور کب تک ایسے بہانے بناتی رہوں گی سرکار چند روز کی تو بات ہی ہے پھر سب کچھ معلوم ہو جائے گا مغلانی نے دل جوئی کی ایک بار پھر انہوں نے حضور بیگم کو اتمنان دلانے کی کوشش کی یہ پریشانی زیادہ عرصہ نہ رہے گی کوئی نہ کوئی بہتری کی سبیل پیدا ہوگی اور جلد ہی پیدا ہوگی تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ وہ واپس آ جائے گی حضور بیگم نے بے قرار ہو کر تھنڈی سانس بھری دل گرفتہ ہو کر بولی نہیں بھی مغلانی اب وہ واپس نہیں آئے گی ان کا چہرہ کمل کی روشنی میں مرجھا کر زرد پڑ گیا میری انہ کہا کرتی تھی خدا کسی پر جنوں کا سایا نہ ڈالے زندگی بھر پیچھا نہیں چھوڑتے جسے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں کبھی واپس آنے نہیں دیتے قیدی بنا کر ڈال دیتے ہیں یہ کہتے کہتے ان کی آواز بھر رہا گئی نہ جانے میری بچی پر کیا افتاد پڑی کہاں گئی کیسے گئی مجھے کچھ بھی خبر نہیں اے سرکار یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے مغلانی نے فوراں ٹوکا کیسی بشگونی کی باتیں کر رہی ہیں خود کو سمحا لیے حمد سے کام لیجئے حضور بیگم کچھ نہ بولی الٹی سیدھی باتیں سوچ سوچ کر خام خواں خود کو پریشانی میں مبتلا نہ کریں انہوں نے قدر تعمل کیا پھر رسان سے بولیں اب آپ سونے کی کوشش کریں ساری رات جاگتی رہی ہیں آپ کو آرام کی شدید ضرورت ہے مغلانی نے خازدان اٹھایا سرپوش الہدہ کیا اور خازدان حضور بیگم کے سامنے پیش کیا لیجئے ایک پان تو مو میں ڈالیے طبیعت کو ذرا تسکین ملے گی حضور بیگم بدستور خاموش رہی البتہ خازدان سے ایک گلوری اٹھا کر مو میں رکھ لی مغلانی نے اسرار کیا سرکار اب آپ آنکھیں بند کریں اور سونے کی کوشش کریں ان کے لہجے میں محبت اور شفقت رچی ہوئی تھی کوشش تو کر رہی ہوں مگر کیا کروں نیند ہی نہیں آ رہی حضور بیگم نے اپنی مجبوری بیان کی چند لمحے آنکھیں بند کیے لیٹی رہی اور گہری گہری سانس بھرتی رہی مگر قرار نہ آیا آنکھیں کھول دیں مڑ کر مغلانی کو دیکھا بجھے ہوئے لہجے میں بولیں تم نے بھی تو ساری رات آنکھوں میں کٹ دی جاؤ تم بھی تھوڑی دیر آرام کر لو لیکن مغلانی ان کو تنہا چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوئیں کہنے لگیں سرکار آپ میری فکر نہ کریں اس وقت تو مجھ سے زیادہ آپ کو آرام کی ضرورت ہے تم کہتی ہو تو میں سونے کی کوشش کرتی ہوں حضور بیگم نے مغلانی کو مطمئن کرنے کی کوشش کی مگر تم کو بھی اب آرام کی ضرورت ہے ویسے بھی اب تم کو جانا چاہیے نجو اکیلی ہے گھبراتی ہوگی نجو کا نام سنتے ہی مغلانی اچانک پریشان ہو گئیں انہوں نے دبی زبان سے اپنی رضا مندی کا اظہار بھی کر دیا سرکار آپ کا اسرار ہے تو چلی جاتی ہوں نجو تنہائی میں واقعی پریشان اور خوف زدہ ہوگی ذریع اس کو دیکھاؤں تسلی تشفی دے دوں پھر واپس آ جاؤں گی ٹھیک کہہ رہی ہو وہ ڈری سہمی پڑی ہوگی ابھی اس کا سین ہی کیا ہے بچی ہی تو ہے حضور بیگم کے لہجے میں جذبہ ہمدردی تھا واپس آنے کی ضرورت نہیں جا کر اپنی کوٹھری میں سو جاؤں انہوں نے ایک بار پھر تھنڈی سانس بھری مجھے بھی نیند آ ہی جائے گی انہوں نے قدر تام مل کیا مڑ کر مغلانی کی جانب دیکھا پھر تحکمانہ لہجے میں بولیں جاؤ اب تم کو انتظار کس کا ہے مگر سرکار میں آپ کو تنہا چھوڑ کر تو ہرگز نہ جاؤں گی مغلانی نے خیر خواہی جتائی گل بدن بغلی سہنچی میں سو رہی ہے اسے آپ کے پاس بھیج دوں گی اس کی موجودگی سے دوسرا ہٹ ہو جائے گی وہ آپ کی مزاج شناس ہے پرانی خواس ہے صاف ستری بھی رہتی ہے صاف ستری تو خیر وہ رہتی ہے لیکن یہ دیکھ لینا کہ اس کا بستر بھی صاف سترا ہے کے نہیں مغلانی کو ان کی نفاست اور نازک مزاجی کا بخوبی علم تھا انہوں نے مسکرا کر حضور بیگم کو باور کرایا اے سرکار یہ کیسے ممکن ہے کہ مجھے آپ کی طبیعت کا اندازہ نہ ہو اس ڈیوڑی پر خدمت کرتے ساری زندگی گزر گئی سرکار کا حکم سر آنکھوں پر جیسا حضور نے فرمایا وہی ہوگا یہ کہتی ہوئی وہ تخت سے نیچے اتریں رضائی احتیاط سے جسم کے گرد لپیٹی بڑھ کر دروازہ کھولا اور چپ چاپ کمرے کے باہر چلی گئیں حضور بیگم نے ان کو روکا نہ ٹوکا بستر پر خاموش لیٹی دروازے کی سمت تکتی رہیں کمل کی روشنی میں ان کا چہرہ سورت مکھی کے پھول کی مانند گہرا زرد نظر آ رہا تھا